السلام علیکم دوستو دوستو ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے حالات پر آپ کا اختیار صرف دس فیصد ہوتا ہے لیکن خوش رہنے کا نوے فیصد اختیار آپ کے اپنے پاس ہے خوش رہنا ایک آرٹ ہے اس آرٹ کو سکھانے والے ماہرین چند ایسی ٹپس بتاتے ہیں جو کہ تحقیق پر مبنی ہیں اور ان ٹپس پر عمل کر کے زندگی کو بڑا بہتر بنایا جا سکتا ہے نمبر ایک دن میں ایک بار اپنی دستیاب نعمتوں کا شمار ضرور کریں انہیں کسی کاغذ پر لکھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نمبر دو رات میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی بھرپور نید لیں اور دوپہر میں بھی بیس سے تیس منٹ آرام ضرور کریں نمبر تین ہفتے میں کم از کم تین بار گھر کے سب افرات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ضرور کھائیں نمبر چار ہو سکے تو گھر کے اندر ایک گارڈن بنائیں دن کا کچھ وقت پودوں کے ساتھ بھی ضرور گزاریں نمبر پانچ نو کمپلین ڈے یعنی شکایت کے بغیر دن منائیں آج کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا پھر دن بڑھاتے جائیں مثلا نو کمپلین ویک نو کمپلین منت نمبر چھے پانچ سے سات منٹ ہلکی وردش ضرور کریں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم واقت ضرور کریں جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں تو پیدل چلیں جب تک تکاوٹ نہ ہو چلتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹریس لیول بہت زیادہ کم ہو گیا ہے نمبر سات گھر میں دفتر میں جدت راضی کی مہم چلائیں ہر روز محول میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گھر میں مجود سمان کی ترتیب بھی بدلتے رہیں نمبر آٹھ خاندان دوست احباب رشتہ داروں کو فون کریں ان کے دکھ ترد میں شریک ہوں اور خوشیوں پر کھل کر انہیں مبارک بات پیش کریں نمبر نو مہینے میں دو بار دعوت کریں کبھی رشتہ داروں کو کبھی دوستوں کو اور کبھی اپنے بچوں کو دعوت پر مدو کریں نمبر دس اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار دن یاد کریں اور ایسی زندگی ہر روز جیا کیجئے جو کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے آپ کو نمازتی ہے یاد رکھیں اس طرح آپ کا سارا دن خوش بڑا گدرے گا نمبر گیارہ صدقہ دیں سب سے آسان صدقہ مسکراہت ہے ہلکی سی ایک مسکراہت تیز دھوپ میں بادل کے ٹکرے کی طرح دل کو ترو تازہ کر دیتی ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں نمبر بارہ سفر کریں یعنی اپنے محول کی یقصانیت سے نکلیں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی پرفضہ مقام پر جائیں کبھی جنگلوں کا کبھی پہاڑوں کا کبھی کوئی پرانا قلعہ دیکھنے جائیں کبھی قبرستان کی طرف چلے جائیں اور کچھ دیر وہاں گزاریں نمبر تیرہ اپنی زندگی گزارنے کے انداز کو بدلیں سونے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے تبدیل کر کے دیکھیں نمبر چودہ سورج نکلنے اور غروب ہونے کا منظر دیکھیں موسم کی تبدیلی کو محسوس کریں اس سے بھی آپ کو خوشی ملے گی نمبر پندرہ کبھی بھی بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں بھوک شدید لگے پھر کھانا کھائیں آپ کو اس سے بھی خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی دوستو یہ وہ ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیڑ سکتے ہیں